السلام علیکم, welcome to my youtube channel and you are watching BS English with Laibe our today's topic is what the tepsir saw by Ben Aokri سب سے پہلے ہم لوگ رائٹر کا introduction دیکھیں گے background of the story, characters, summary اور ساتھ ساتھ magical realism کو بھی discuss کریں گے تو باتیت میں topic کی طرف Ben Aokri جو ہے اب ایک نائجیرین آخر ہے famous novelist اور poet ہے یہ 15 mars 1959 کو نائجیریا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے ارلی یرز تو ہیں وہاں لنڈن میں سپنٹ کی ہیں کیونکہ ان کے فادر کو لا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور لا پسٹڑے کرنے کے لیے ہی ان کے فادر اپنی فیملی کے ساتھ لنڈن موف کر گئے تھے اور 1968 میں یہ لوگ نائجیریا واپس آگئے تھے بکرز اس فادر وانس تو پریکٹس لاؤ اور اس کے ساتھ اساتھ ان لوگوں کے مدد کرنا چاہتے تھے جو فری میں لائر کو ہائیڈ نہیں کر سکتے تھے انصاف پانے کے لیے بیسکلی یہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے انہیں ماجیک ریالیسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی رائٹنگز میں ہمیں ماجیکل ریالیزم نظر آتا ہے ان کی جو فیموس ورکس ہیں وہ ہیں فلاورز ان شیڈوز جو کہ 1918 ورش کیا گیا تھا دے فیموس روڈ جسے بکر پرائز بھی ملا تھا 1991 میں برڈز آف ہیون ٹیلز آف فیڈم سٹار بوک دے ایج آف میجیک یہ بہت سے فیموس ورکس ہیں دیز آر دا سم ایمپورٹنڈ ورکس آفیز رائٹنگز دیکھے اب شورٹ سٹوری کے طرف بڑھتے ہیں شورٹ سٹوری میں جب ہی سیٹنگ دکھائی جا رہی ہے وہ ہے نیجیریا پروٹیگمیسٹ ہمارے اس میں ٹیپسٹر ہیں تھرڈ پرسن نیویشن دکھائی جا رہا ہے اور سیمبلز اس میں یوز کیے گئے ہیں اس کے اندر ہمیں مجھیکل ریالیزم دیکھنے کو ملتا ہے سیمبلز الگری سپرنیچرل یہ سارے چیزوں جو ہیں یہ مل کے مجھیکل ریالیزم کو create کرتے ہیں مجھیکل ریالیزم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ ریالیٹی کو اور امیجینیشن کو مکس کر کے ایک نئی چیز کو create کرتے ہیں مجھیکل ریالیزم کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سیمبلز یوز کیے گئے ہیں وہ ہیں تیلٹوال کمپنی تیپسٹر تیپسٹرز فالز تیبسکو سنیکس ترٹلز یہ سارے سیمبلز اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں اب تھیمس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں مجھیکل ریالیزم نظر آتا ہے دارک اسپیکٹ آف ایمپیریالیزم بسیکلی اس پوری شارٹ سوری میں ہمیں ایمپیکٹ آف ایمپیریالیزم نظر آتا ہے ایسپلوٹیشن بھی کریکٹرز ہیں تیپسٹر تیپسٹر جو ہے ہماری شارٹ سٹوری کا پروٹیگنیسٹ ہے یہ نیریٹر ہے ہماری سٹوری کا اس کے علاوہ ایک آلڈر مین ہے ایک سیمپل مین ہے جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہے افریکن پیپل کو جو وہاں کے جو نیٹیو افریکن پیپل ہیں اس کو یہ سیمبلز کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تیپسٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے کس کا دریم کے اندر وہ ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں اس کو ایکسپیئنس کرتا ہے دیگر دیفرنٹ ٹنگز کو ایکسپیئنس کرتا ہے اس دریم کی اندر وہ دریم کیا تھا ہم لوگ شارٹ سٹوری میں ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ کریکٹر ہے ہمارا تبسکو تبسکو ہے یہ تیپسٹر کا فرینڈ ہے جو کہ ایک ہربلیست ہے اور کم فورچن تیلر بھی ہے یہ اگنور کرتا ہے تیپسٹر کو جب تیپسٹر اس کو اپنی خواب کے بارے بتانا آتا ہے تو تبسکو اس کو اگنور کر دیتا ہے تیپسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے لیکن ایٹ ڈیلاس اپ ڈیسٹوڈی ہم دیکھتے ہیں کہ تیپسٹر کو بچانے کے لئے تبسکو ہی آتا ہے تبسکو جو ہے وہ تیپسٹر کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ بچہ ہمارے پر چیزیں آتے ہیں وہ ہے کریچرز تمام کریچرز جو اسکندر استعمال کی گئے ہیں وہ مل کی مل کی ملشکل ریلیزم کے علیمت اسکندر کریٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ہماری شورٹ سٹوری ہے ہمارے کریکٹر ٹیپسٹر کے ارگے گھومتی ہیں ٹیپسٹر جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو کہ ایکسپرٹ ہے ٹیپ جو ٹیپ ٹری ہوتا ہے اسے وائن ٹیپسٹر کرنے میں ٹھیک ہے ابھی کیا کرتا ہے کہ ایک ڈریم دیکھتا ہے سوری میں نے آپ اپنی ڈریمز دکھا ہوئے آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا وہ ایک ڈریم دیکھتا ہے کہ وہ ایک پامٹی سے گر جاتا ہے اپنی کھاپ کے دوران اور وہاں پہ مر جاتا ہے ابھی اس ڈریم کے بارے میں جا کے اپنے دوست کو بتاتا ہے جو کہ دوست ہے اس کا تبسکو جو کہ ایک ہربلیست ہے فورچون ٹیلر ہے ہم اس کو پہلے دسکس کر چکے ہیں اپنے دوست کے بات جاتا ہے اس کو اپنی ڈریم کے بارے میں بتاتا ہے لیکن تبسکو کوئی خاصا انٹرسٹ اس میں شون نہیں کرتا ہے تو تبسکو جو ٹیپسٹر ہے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ تبسکو اس کی بات نہیں سن رہا تبسکو اس کی جاتا ہے اپنے ساتھ و سمار اٹھاتا ہے اور جنگل کے طرف بڑھ جاتا ہے اپنی سائیکل پہ اس کے لئے جب وہ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سائن بوٹ دیکھتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈیلٹا آئل کمپنی اب یہاں پہ جو کمپنی ہے یہ وائٹ پیپل کے کمپنی ہے یہاں پہ امپیریلیزم کا تھیم جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وائٹ پیپل جو آکے جو افریقہ کے پیپل ہیں جو نیٹیو پیپل ہیں وہاں رہنے والے ان لوگوں کو اسپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آکے گراؤن کو جو ہے وہ کھوتتے ہیں اس کے اندر سے آئل کو نکالتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیٹیو پیپل جو ہے ان کے پاس رسورسز ہیں ہم کی کنٹری میں رسورسز موجود ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رسورسز کو چیز کر سکے کیونکہ وہاں پہ وائٹ پیپل آگئے ہیں اور آکے ان کے رسورسز کو وہ لوگ چیز کر رہے ہیں وہاں جو نیچرل بیوٹی نیچرل رسورسز ہیں ان کا وہ تباہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ٹیپسٹر ہے وہاں رہنے والا جو عام آدمی ہے اس کو اتنا پروفٹ نہیں ملتا ہے ٹیپ وائن سے ٹھیک ہے جو ڈرکس سے وہ پروفٹ نہیں ملتا جتنا ان کو آئل سے مل رہا ہے اور نہ وہاں رہنے والے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ان کے لوگوں کے ساتھ جا کے کام کر سکیں مطلب کہ وائٹ پیپل کے ساتھ جا کر سکیں اس کے علاوہ نوٹس کرتا ہے پام ٹریز کو اس پام ٹری پہ چڑھ بھی جاتا ہے اور اس کے آنکھوں میں سورج کی روشن جاتی ہے جس ایسا خود کو سٹیبل نہیں کر پاتا اور زمین پر گرتا اور مر جاتا ہے اب چیز انکلیر ہے جو ہمارا جو مر جاتا ہے خواب دیکھتا ہے وہ زندہ رہتا ہے یہ ساری اندر تھوڑی خواب دیکھتا ہے اس خواب کے اندر بھی سائن بور دیتا جس میں لکھا ہوتا ڈیلٹا اوئی مطلب ہوتا ہے حراس کرنا کسی کو بھی دیو تو ریلیجیس دیو پولٹیکل ویلیو یا پولٹیکل سیچویشن یا پولٹیکل سٹیٹیس کہہ سکتے ہیں مطلب کہ یہاں پہ جو ہمارا آتھر جو وہ ریالیٹی کو اور امیجینیشن کو فینٹیسی کو دونوں کو مکس کر رہا یہاں پہ جو ہمیں ایورس دیکھنے کو بلنے گے رہا ہوتا ہے وہ ارث موڈز کو دیکھتا ہے گریف سٹون کو سنگل پالپ ٹری کو دیکھتا ہے دریا کے قریب وہ ایک بور ہول دیکھتا ہے بور ہول کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ زمین کی کھدائی کی جاتی ہے اوائل کو پانے کو ایکسٹرائٹ کرنے کے لئے دریا کے قریب دیکھتا یہاں بھی ہمیں نظر آتا کہ جو وائٹ پیپل ان کے نیچرل ریسورسز کو یوز کر رہی ہے ان کے نیچرل ریسورسز کو تباہ کر رہی ہے اپنے بینفیٹ کیلئے اس کے لئے دیکھتا ہے جس پہ تین ٹرٹل ہے اس میں سے ایک ٹرٹل کا فیش جو اس کے دوست جو کہ ٹبیسکو ہے وہاں پہ ملٹی کلر سنیک دیکھتا ہے سنیک پانی کے در جاتا ہے تو پانی جو کلیر ہو جاتا ہے اب اس طرح چیزیں یہاں پہ یوز کی جا رہی ہیں جو ہمیں یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے ان سب چیزیں کو استعمال کر ہمارے ٹائٹل جو میجیکل ریالیزم کو یہاں پہ کریٹ کرتا ہے اس کے لایوائی کو وائس سنائی دیتی ہے جو کہ دون ٹرن اراؤون اب یہاں پہ سپر نیچرل ایلمٹ نظر آتا ہے جو میجیکل ریالیزم کو کریٹ کر رہی جو جب فوائنٹس میں آپ ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں آپ ان کو لکھتے جائیں تاکہ اگر پیپر میں آپ کو میجیکل ریالیزم کا کوششن آتا تو آپ اس کو ایز لی اٹیمٹ کر بیسکو کی فیس کا ٹرٹل ہوتا ہے وہ ٹیپسٹر کی ڈیریکشن میں جب یورین کر دیتا ٹرٹل اس ٹیپسٹر بہت زیادہ ہست ہے اور اس کو فیل ہوتا کہ کسی چیز نے اس کو پیشے سے ہٹ کی ہے لیکن جیسے ہی ٹرن اراؤن ہوتا ہے پیچھے دیکھتا ہے پیچھے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دوبارہ پھر سے بہت چیزوں جہاں وہ سیمبلائز کر دی ہیں problematic situations of people دیکھ ہے کہ وہاں کی لوگوں کو جو پرابلن فیس کرنے پڑتے ہیں دیو ٹیمپیریلیزم اس کے علاوہ وہ آئی سنتا ہے کہ everything you in your world has endless counter parts in other words یہ سائے چیزیں ہیں جو ہیں جو ان ان چیزوں کو سن رہا ہے یہاں پہ سپرنیچرل ایلیمنٹ نظر آتا ہے جو میجیکل ریلیزم کو کریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ دوبارہ پھر سے ایک آواز سنتا ہے you have been dead for two days اب یہ ٹائم پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے پہلے وہ کہتا ہے don't turn around اس کے علاوہ وہ ایک دفعہ آواز اس کے آنکھوں میں یہ چیزیں اس چیزے میں یہ نظر آتا ہے کہ وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے پرابلنز ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جو ہیڈن بغامز ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ہر طرف سموک ہوتی ہے گرین کلر کی سموک ہوتی ہے ہر طرف وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ ایک بائبل پڑھا ہوتا ہے اور اسی سٹنگ کنیشن میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ سموک ہوتی ہے سبورجن آف ریلیجیس نورمز کو ٹھیک ہے ڈیسٹورشن آف فیتھ کو یہ چیز سموک ہوتی ہے اس کے علاوہ پہ دیکھتا ہے کہ بہر ہول پہ ہر چیز جو ہے وہ فائر پہ لیکن یہاں پہ سموک نہیں ہے یہ سارے چیز جو جنہیں ملکی ماجیکل ریلیزم کو کریئٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے وہ دوبارہ پھر سے کواہ سونا ہی دیتا ہے کہ you have been dead for three days اب اس کا جو درانی ہے وہ پھر بڑھتا جا رہا ہے کہ دو سے وہ تین دن پہ آگئے یہاں پہ اب وائس جس کو بتاتی ہے کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہوگے تو تمہیں یہاں سے مار کے نکالا جائے گا وہ ریزن پوچھتا تھا وہ کیوں بتاتا ہے کہ because you humans only understand pain اب جو نیٹیو پیپل ہواں کے رہنے والے پیپل ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال پوچھ سکیں کسے وائٹ پیپل کیونکہ جو نیٹیو پیپل ہواں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو exploit کیا جا رہا ہے وائٹ پیپل اس کو exploit کر رہے ہیں اب جو وائس جس کو کہتی ہے اور ٹیپسل جو ہے وہ سو جاتا ہے ٹھیک ہے سوریاں پر میں لٹنا تھا مطلب کہ جو اس کو آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور ٹیپسل جو ہے وہاں پہ سو جاتا ہے وہ دبارہ اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹیٹل جو ہیں وہ کولینٹ کو توڑ دیتے ہیں جو تین ٹیٹلز ہوتے ہیں وہ شنیک اور ٹیٹل کے ترمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپس میں چاند کی تدات کے بینہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تبیسکو کی شکل کا جو ٹیٹل ہوتا ہے وہ بار ہول کے اندر گئے جاتا ہے پھر ٹیٹل جو ہے وہ کلوز آتا ہے کہ اس کے ٹیپسل کے جو بار ہول سے نکل جاتا ہے باہر تو وہ ٹیپسل کے قریب آتا ہے اس کے اوپر بلیک تیل کی سموگ جو ہے اس کے فیس پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ you have been dead for six days ٹیٹل کی اس کا ٹیپسل جو ہے وہ اپنے سنسز میں واپس آتا ہے ریال ورڈ میں واپس آتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں تو ٹیپسل جو اس کو بتاتا ہے کہ ٹیپسل کو کہ تم سات دنوں سے جو مر چکے تھے تو ہمیں ایک پام ٹری سے گلے تھے اس کے بعد تمہیں سات دن ہو گئے میں مرے ہوئے کیوں اور ہم تمہیں یہاں پہ جو دفنانے جا رہے تھے ٹیپسل کو چاہیں تو آپ اپنی مشکلات کم کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ چاہیں تو وائٹ ٹیپل سے آپ ازادی حاصل کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہ سٹوری جو ہے ایمپیریلزم کے اوپر دکھائی گئی ہے ایمپیکٹ آف ایمپیریلزم دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو وائٹ ٹیپل ہیں وہ آ کے ان کے رسورشز کو استعمال کر رہے ہیں اور جو نیٹیف پیپل ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی رسورشز کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے بلکہ وہ وہاں پہ غلاموں کے طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں so this is all about our today's topic so ملتے ہیں پھر next video